اسلام علیکم بی بی آئیشہ ڈلی روٹین کیا حال ہے پیارے بیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے تو یہ صبح صبح کا ٹائم تھا میں سر آج دیکھیں بیٹھے بیٹھے سو گئے اپنے پاپا کے اوپر تمہیں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا سوتے ہوئے تو بس اب بہن بھائی اس پر ہسنے لگے کس طرح سے سو رہا ہے سر آج ماشاءاللہ میں جب کام کرتی ہوں تو آئیشہ اپنی چھوڑی بہن کو سنبھال لیتی ہے اب اتنی بڑی تو نہیں ہوئی اس کی عمر پر بہت سے بہت زیادہ شوق ہے ختیجہ کو اٹھانے کا تو ختیجہ کو گود میں اٹھا کر بیٹھ جاتی ہے کھیلتی ہے اس سے تو آج ناشتے میں صبح صبح منڈے منڈے کھا 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 کر دل بھر گیا تھا تو آج ہم نے کہا چلے شوروے والا سالن بناتے ہیں آلو کا تو پھر میں نے خوشک کر دیا تھا سالن کو نا تو یہ میں نے پھر مثالے والے آلو بنائے تھے ماشاءاللہ بہت یمی بنے تھے آج صبح ہمیں اس آلو سے کیا تھا پھر اس کے بعد یہ چائم بن رہی ہے تو یہاں ہم لوگوں نے چائم بنائی تھی ختیجہ اٹھ گئی ہے تو بس پھر چائم پیتی ہم لوگوں نے سردی بہت زیادہ تھی تو چائم کو انچوائی کیا تھا تو یہاں میں کہنا چاہ رہی ہوں بہت سارے لوگوں کا شکریہ دا کر رہی ہوں جو میرے نئی چیلنگ میں آئے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ پاکستان کا حال ہے یہاں دیکھیں گیس ہے ہی نہیں گیس آلے چولے میں ہم کاغذ جلا جلا کر تھک جاتے ہیں گیس کو کھینچنے کے لیے تو پھر جا کر گیس آتا یہ دیکھیں میں نے اتنے سارے کاغذ جلا ہے پھر جا کر گیس نے کھینچا مشین نے کھینچا تو پھر جا کر گیس آیا تو پھر یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا میں یہاں چکن بنا رہی تھی شو رومے میں تو چکن کا سالن بنا رہی تھی جو جو میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے پلیس آپ لوگ نے میرا چلنگ سبکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ لوگ سبکرائب کر دیں لائک کریں کمرس بھی ضرور کریں اور دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی بہت اچھے اچھے کمرس آتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ میرے باہر کے لوگ بھی مجھے کمرس کرتے ہیں میری ویڈیو پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں اپنے چیلنگ پر تو بس یہ میرے پاس پتھر کی چھوٹی سی دوریہ بہت پیاری جب بھی میسالہ یہاں کھوٹتی مجھے بہت مزا آتا تو میں لاسٹ میں سالن میں کالی مرچ اچھے سپیس کر ڈالنے لگی تھی تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے شوڑے والے سالن میں یخنی جیسا ٹیسٹ آجاتا ہے تو مجھے یہ بہت پسند ہے میں اکثر اسے ڈالتی ہوں بہن کو چپ کروا آئیشہ بہن کو چپ کروا آئیشہ چپ کروا رہی گیا بہن کو جی بیٹا تو بس بھی سارے بچے بھی اڑ گئے تھے میں یہاں اپنا بھی لوگ ایڈٹ کر رہی تھی پر جتنا بھی بچوں سے دور پاکو بچے آئی چاہتے ہیں نا قریب بس تو بس یہ گرم گرم ہمارا سال انتیار ہو گیا تھا ہم لوگ دسترخان لگا لیا تھا کھانا کھانے کے لیے اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ پھرک ملیں گی کل ایک نئی وی لوگ کے ساتھ خیبانائٹس دے اللہ حافظ میں پھر واپس آگئی مجھے بتائیں ایسے کون کون ایسے روٹی کھاتا چوری کر اپنے بچوں کو کھلاتا رہا تو میں یہاں روٹی کی چوری کر رہی تھی شوروہ ڈال کے سنارم کر رہی تھی کیونکہ میرا سراج ایسے نا شونک سے کھاتا روٹی تو میں اس کے لیے چوری بنا رہی تھی پاکستان میں اکثر ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں بچوں کو گاؤں میں بھی اور میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں میں تو شہر میں ہی رہتی ہوں ایسے بتا رہی ہوں تو ایسے نا روٹی بالکل نارم ہو جاتی ہے تو بچہ شونک سے کھاتا نا بچہ شونک سے کھاتا